پرماتما کے ساسن کو پانے کے پسچا تاریخ بھویا جیواتما آتما کے لیان کر کے پرمپت کو پرابت کرنا چاہتی ہے اپنے جیونک اندر پرمپت تب ہی سمبھ ہوئے ہیں جب ہم ہمارے جیون جینے کی سیلی کو بدلیں گے جس طرح سے ہم لوگ اپنے جیون کو جی رہے ہیں اس طرح سے تو کبھی لگے گا بھی نہیں کہ ہم ساسوات پت کو پرابت کر سکتے ہیں جیون کی سیلی کو جب تک آپ لوگ اپنے جیونک اندر پریورتن لے کر کے نہیں ہاؤگے تب تک کبھی جیون میں سوچنا بھی مت کی ہمارا آتما کلیان ہوگا ہم جس دھنگ سے آج کی تاریخ اندر جی رہے ہیں اس دھنگ سے پاپ کرموں کے بندن کے سوائے دوسرا کچھ نہیں ہے آپ لوگ اتنے اتنے دن سے پرابت چند سن رہے ہوں پرابت چند سننے کے بعد اپنے من کو ٹٹو لو آپ لوگ کہ ہمارے جیونک اندر کتنا پریورتن آیا پرابت چند جیونک اندر تب ہی سارتک بنتا ہے جب آپ لوگوں کے جیونک اندر کوئی پریورتن آتا ہے جس دھنگ سے آپ کا جیون جینے کا دھنگ ہے اور آپ لوگوں کے جیونک اندر کبھی پریورتن نہیں آئے گا تو کبھی سوچنا بھی مت کی ہم آتما کلیان کی بات کر سکتے ہیں سادو سند بھلے آپ کو آتما کلیان کی باتیں بتاتے جائیں گے کیونکہ ان کی تو مورل ڈیوٹی ہے ایک گھنٹا پرابچن دینا ہے لیکن آپ لوگ اپنے جیونک اندر جب تک بدلاو نہیں لاؤ گے تب تک جیونک اندر کبھی بھی سمباؤ نہیں ہے کہ ہم کلیان کی بات کر سکیں ٹھیک ہے آپ ایک اپنا امولیہ سمیہ ایک گھنٹا نکال کر کے آ رہے ہو وہ بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی اور جیونک اندر پریورتن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سادو ہی بنو اچھے سسراوک بھی بن جاؤ تو بہت بڑی چیز ہے سراوک کے گن بھی ہمارے جیونک اندر آ جائے تب جا کر کے لگتا کہ ہم آتما کلیان کی بات کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کے جیون کا ڈھنگ دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کے آتما کلیان کی باتیں کرنا سمباؤ ہمارے جیونک اندر کیا کبھی سوچا آپ لوگوں نے جائنت و جیون سیلی کیسی ہوتی ہے وہ ایک تو سب سے پہلے اپنے جیونک اندر نشطہ پردان ہوتی ہے دیو گرو دھرم کے پڑتی اٹوٹ نشطہ رکھنے والی جیون سے سیلی ہوتی ہے اور آج کی تاریخ اندر ہم لوگوں نے اپنے جیونک اندر کیا کیا ہے جیون سے لیہ ونمرتہ پردان ہوتی ہے نشطہ پردان ہوتی ہے جب کبھی بھی کوئی گاڑی چلتی ہے اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے خراب ہونے کے بعد ہم لوگ اس کے ریپیرنگ اتیادی سب کچھ کراتے ہیں تاکہ گاڑی واپس چل جائے اور ہم تو ریپیرنگ پورجے سے بھی خراب ہوئے بندے ہیں جو کی ریپیر کرانے کی چیستہ تو اپنے جیونک اندر رکھی ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے دنیا بدلے کر نہ بدلے وہ بات کی باتیں ہیں پہلے آپ سویم بدل جاؤ تو بہت اچھی بات ہے دنیا کی بدلنے کی باتیں تو بہت دور کی ہیں اپنے جب تک جیون کو نہیں بدلیں گے تب تک جیونک اندر خوش نہیں ہے آج کی تاریخ اندر کیا ہوتا ہے صدانتوں کا رٹن تو زیادہ ہو چکا ہے ہر ایک ویکتی جیون جینے کے لیے صدانتوں کا رٹن تو کرتا ہے پرن تو پریوگ اپنے آپ میں کم کرتا ہے اپنے جیونک اندر پریوگ بلکل کم کرتا ہے اس لئے دھرم بنایا ہے سمشیا کا وشاہ ہے اس لئے دھرم بنایا ہے سمشیا کا وشاہ صدانتوں کی رٹن آپ سے کتنے ہی پھوسل آپ کرتے جاؤ گے صدانت میں کوئی پیچھے ہڑتے ہو آپ لوگ اور جب پریوگ آتا تب آپ اپنے جیونک اندر کرتے ہو جب تک جیونک اندر پریوگ نہیں ہوگا تب تک ابھی آتما کلیان کی بات دے میں سوچنا اپنے جیونک اندر اگر آپ لوگ آتما کلیان کی بات کرتے ہو نا اپنے آپ کو تھگ رہے ہو اپنے آپ کو تھگنا بند کرو اپنے جیونک اندر دیکھو کہ مجھے جن دھرم پرابت ہوا ہے اس جن دھرم کو پرابت کرنے کے پاس جات مجھے میرے جیونک اندر کیا کرنا ہے دوسرا کیا کرتا آپ دوسروں کی پنچائے چھوڑو پہلے اپنی سوہم کی پنچائت کرو مجھے میرے جیونک اندر کیا کرنا ہے جس تتو کو پانا ہے اس منوشی جنم کو پانے کے پاس اس تتو کو میں پاس سکتا ہوں اس کے لئے ہماری تیاری کیا ہے بوتکتہ کی چکا چوند کا واتاؤن ہونے کے پاسیاد بھی آج بھی کئی ساری آتمایں ایسی ہوتی ہے جن بوتکتہ کو چھوڑ کر کے سنسار سے نروتی لے کر کے پرماتما کے بتائیں مارک پر پریوار کے پریوار نکل جاتے ہیں آج کی تاریخ کے اندر اور ہم لوگ تو کیا خالی صدانتوں کی باتیں کرتے ہیں جیونک اندر آچرن سورپ کتنا ہے باتیں کرنا سرل ہے جیونک اندر جب اپیوگ لانا اپیوگ کرنا تب پتا چلتا ہے بھیکتی کو کیا کیا کرنا چیئے اس لئے کل بتایتا ہے وینے ملو دھمو ویچار ویچار وی کے اندر چار آتا ہے بھیکتی کو ہر سمیں ویچار کرنا چیئے ان چار باتوں کا سب سے پہلے آتا ہے وینے وینے ملو دھمو دھرم کا اگر کوئی مول کہلاتا تو وینے کہلاتا ہے وینے کے بگر آپ کو دھرم کی پرابطی ہوئی نہیں سکتی ہے کچھ بھی سیکھنا ہو ماسٹر کے سکول میں جاتے ہیں سکول میں بچہ اگر اپنے گروہ جی کا وینے نہیں کرے گا تو کیا وہ سیکھ پھائے گا گروہوں کے پاس جاتے ہو جائے گا دھرمک شکشن لینا ہو دھرمک کو سیکھنا ہو یا دھرمک کوئی وارتال آپ کرنا ہو وینے کیسا ہوتا ہے جس طرح سے آج آپ لوگ بیٹھتے ہو وہ وینے نہیں ہے سب سے پہلے گروہ جی جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی چرچہ کرنی ہو کوئی نئی کنیا کو سیکھنا ہو نئی گاتھائیں یاد کرنی ہو ان سے وارتال آپ کرنا ہو سب سے پہلے جا کر کہ ان کو وندن کیا جاتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بولیے گا جب سادو سنت ویار کرتے ہیں ویار کرنی کے پاس چلتے چلتے آپ کھڑے ہو کر ان کو بیچ میں روک کر کے مطھر نوزامی کرتے ہیں اور پیروں کا ہاتھ لگا تو یہ وینے نہیں ہے بلکل وینے نہیں ہے یہ آپ سوچتے ہو کہ ہم کو ارے کیا سوچنا ہے سادو کا وینے کب ہوتا ہے سادو چل رہا تو چلنے دینا چھی اس کو یہ وینے نہیں ہے آپ کا ہاں کھڑے ہو کر کے مطھر نوزامی کرنا یہ آپ کا وینے ہے تھو بندن کرنا اس کو تھو بندن کہا جاتا ہے وہ وینے کہلاتا ہے اور آپ لوگ تو ایسے ہو سادو بگونت گوچھری بھی کرتے ہیں یا سادو بگونت آرام بھی کرتے ہیں تو بھی آپ جا کر کہ آدمی کہے تو اٹھا دو میرا نام لے لو ہمارا جوٹ کر کے آ جائیں گے یہ کون سا وینے آپ کا کیا آپ کی اتنی پرسیدی کے آپ کا نام لیتے ہی یہ وینے نہیں کہلاتا وینے جب کہلاتا ہے جب سادو بگونت بیٹھے ان سے کوئی وارتالاب کرنی ہو کوئی چرچہ ویچار نہ کرنی ہو تو ان کو بندن کر کے ان کے ساتھ وارتالاب کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کہلاتا ہے آپ تو چلتے چلتے آجا تمہارا سب میں آیا ہوں میرے درسن کرلو آپ آٹھ دن پرماتما کے بھگت کتنے آئے تھے پرماتما کو درسن دینے کے لیے اور آٹھ دن کے بعد وہ سارے بھگت کہاں چلے گئے پرماتما بھی بیٹھے بیٹھے بہر ہو گئے بھگت کہاں گئے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ موکس میں چلے گئے یا کہاں چلے گئے جو کبھی دکھتے ہی نہیں تو وہ بھی نظر آ جاتے ہیں اب وہ خود ہی نہیں آتے تو کیا آئیں گے سماج تو وہیں ٹھنڈا پڑ گیا وہ خود ہی نہیں آتے تو کیا کرو گے آپ میں تو یہاں ٹکور کر سکتا ہوں پراشنل میں پوچھتا ہوں کہ مہاراج سے ہمارا بنتا نہیں اس لئے مہاراج ہماری اڑاتے ہیں سندیس تو روز ہی دیتا ہوں پر سنتا کون ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سندیس تو روز آرے یہاں آپ لوگ سنتے ہو لائیو میں بھی سندیس سنتے ہو سننے کے پسا اتنی موٹی چمڑی ہو چکی ان کو کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا ہے سندیس سنتے ہو ہمارا آپ کی مدد نہیں آنے گا آم مندر کے کوئی ادھر وہ نہیں سرکار نہیں آجا اس لئے لوگ نہیں آرہے آپ کو بڑھتا ہم سے جیادہ بتاتا ہے ہمارے مجھ سے سمجھے کہ بات نہیں ہے ہم تو تو خاموش رہیں گے خاموش ہے خاموش ہی رہیں گے یہ خاموش ہی سماج کو نقصان دیتی ہے اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں وہ سماج کو نقصان دیتا ہے سماج کو سب سے بڑا نقصان کہاں ہوا ہے جو بولتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں وہ سماج کے لئے سب سے بڑا نقصان کر رہی ہے پڑھ ان کے سامنے بولو تو پتا چلتا ہے تو اسی لئے سماج کو پتا ہے گرنے کی کہو آپ کی یہ جہد ہے آپ کی آپ ہی کلچ کو پہتر نہ پڑے گئے یہ ہمارے پاس کا نام بھی ہے میں تو آپ کو یہاں تک کہتا ہوں ابھی پیوشن پروا گئے جو اگرنی لوگ ہیں چاہے وہ مندر کو سنبھالتے ہوں گے یا ٹرسٹ مندر کو سنبھالتے ہوں گے کچھ وہ اگرنی لوگ پوجا کرنے ہی نہیں جاتے ہیں لو نہیں ہمارے پاس میرے پاس نہیں آتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو سیدھے لڈو پرواونا ہی ملتی ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ پرواونا ہے میرے تو کیونکہ میرے پاس تو ڈائریکٹ پرواونا تیار رہتی ہے اور وہ پرواونا ان کو پستی نہیں ہے میں تو کہہ ہی رہا ہوں اگرنی لوگ ہیں وہ بھگوان کی پوجا کرنے تک نہیں آتے ہیں اور ان کو اگرنی سنگ سماج نے بنا کے رکھا ہے یہ تو سماج کا وشیہ اور ہم کودی تھک چکے ہیں میں خود ہی تھک چکا ہوں میں تو لگاتار کھونا تو یہ میرا چوتھا چاتر ماس ہے بسا لگاتار چوتھا چاتر ماس ہے لگاتار سال کے تین چاتر ماس ہے یہ چوتھا وہ سب یہاں آ کر کے آپ تو کہہ رہے ہو بہت اچھی بات ہیں دوسرے آئیں گے وہ یہاں کر کے میٹھی بات کریں گے باہر جاتے ہی جیسے تھے وہ ویسا کا ویسا ہے راجستان میں کعبت ہے کرکانٹیا ہوتا نا وہ رنگ بدلتا رہتا ہے وہ حالت ہے صدانتوں کی رٹن تو خوب ہے آپ لوگوں کے پاس پریوک کتنا اپنی جیون کا اندر یہی تو دھرم کا ویشے بنا سب سے سب سے بڑا ویشم ہم خالی صدانتوں کی ہی چرچہ کرتے ہیں جیون کا اندر کتنے اتار کر کے رکھے ہیں جب تک جیون سیلی کے اندر اپنا بدلام نہیں آئے گا نا تب تک ابھی جیون کا اندر سوچنا مت کی ہمارا کلیان ہو سکتا ہے اور وینے وینے آپ کا کیا ہے اسکول کے اندر ماسٹر جب دو ڈنڈے مارتا تب ویقتی کو اپنا آپ سیدھا ہوتا وہ لڑکا جب تک ڈنڈے کی مار نہیں پڑتی ہے تب تک آپ لوگ بھی پرانی جمعانے میں اسکول پوسال میں پڑے ہوں گے اس سمیں ماسٹر مارتا تھا مار مار آکے آپ کو سکھایا ہوگا ہم نے تو مار کھائی ہے ماسٹروں کے آت کی اور آج کی تاریخ اندر ماسٹر مار دے تو دائرے کیس ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہمارے بچے کو مار کے سے دیا اس سمیں ہاتھوں کے اوپر گھنیت کا حساب لگاتے تھے اور اب اور اب کہیں ارے وہ جب مارتا نا تب پتا چلتا جب وہ مارتے تھے نا تب پتا چلتا تھا وہ کس طرح کی مار مارتا ہے اب دوسرا نمبر آتا ویبیک ویبیک یعنی کی گھان ہی اوپادے ہی جاننے جیسا کیا سمجھنے جیسا کیا جیون میں اتارنے جیسا کیا چھوڑنے جیسا کیا ہے وہ گھان ہونا ہم نے اپنے جیون کے اندر جوڑی رہی ہے اور آج کی تاریخ اندر وہ گھان کتنا جو جیون کے اندر اپنانے جیسا اس کو اپنائیے گا جو چھوڑنے جیسا چھوڑیے گا جو سوکار کرنے جیسا اس کو اپنے جیون کے اندر اپنائیے گا کتنا ہمیں گھان ہم باتیں جرور مارتے ہیں بہت 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 باتیں مارتے ہیں گھان کی بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں اسکول کا گھان کالیج کا گھان آپ کا خالی کیریئر بنا سکتا ہے دھرم کا گیان آپ کا کریکٹر بھی بنا سکتا ہے جب تک وہ گیان کی پرابطی نہیں ہوگی تب تک اپنی جیون کا اندر کبھی بیویک نہیں آ سکتا ہے صحیح کیا گلت کیا وہ بیویک ہم لوگوں کو سکھاتا ہے اور جب بیقتی کندر اتنا گیان مل جائے کہ صحیح جو ہے اس کو جیون کا اندر اپنا نہ چاہیے جو گلت ہے اس کو جیون سے چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ بھی گیان ہم کو مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے اپنی جیون کا اندر ہم گیان کی بہت بڑی 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 باتیں کرتے ہیں اپنی جیون کا اندر کیونکہ جو بھی آتا ہے سب گیان چند بن کر کے ہی آتا ہے گیان دینے کے لئے ہی آتا ہے گیان چند بن جاؤگے رائی چند بن جاؤگے حکم چند بن جاؤگے بالچند کوئی نہیں بنتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا نا وہ بالچند کہلاتا ہے اس کو جو سکھاؤگے نا وہ سکھ جائے گا لیکن آپ تو سارے گیان چند بن کر کے آئے ہو یہ ویویک نہیں ہے ویویک یہ ہوتا ہے جب پروچن چننے دماغ کھالی کر کے آنا چاہیے ساری باتوں کو چھوڑ کر کے آنا چاہیے تب جا کر کے پروچن ہمارے دل اور دماغ میں اترتا ویویک اس کو کہتے ہیں ہی کیا اپادی کیا جو چھوڑنے جیسا چھوڑو جو اپنانے جیسا اپنا ہو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر اتنا ہی گیان ہمیں مل جائے تو اپنے جیون کندر گیان کو پرابت کرنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اور گیان کی پرابتی تب ہی ہمارے جیون کندر سببہ ہو ہے سمبہ ہو ہے جب چھوڑنے جیسا چھوڑو گے اپنانے جیسا اپنا ہوگے اپنی جیون کندر تب جا کر پتا چلے گا کہ آپ خود سوچ سکتے ہو کہ مجھے ویویک سے اپنا کاریا کرنا ہے میں کس پد پر ہوں کس پرتشتہ پر بیٹھا ہوں اس پد اور پرتشتہ کی بھی ایک گریمہ ہوتی ہے وہ ویویک سے سوچتا مجھے کیا کرنا چیئے یا کیا نہیں کرنا چیئے اور آج کی تارک میں گنگا آئے گنگا رام یمنا گئے یمنا رام یہ نہیں ہوتا ہے ویویک یعنی کہ اپنے آپ سے پوچھے گا اپنی آتما سے مجھے کیا کرنا ہے میری آتما ہیت کے لئے مجھے کیا کیا کرنا چیئے میرا ہاتھ میں ہیت میرا آتما کلیان کس میں ہے جس سے کہ میں میری آتما کو تار سکوں جو چھوڑنے جیسا جو میری آتما کے لئے کرم بندن کا کارن ہے ان کو میں چھوڑتا جاؤں جو اپنانے جیسا ہے ان کو میں اپنا کر کے اپنے آتما کلیان کے لئے آگے بڑھو اس کو کہتے ہیں ویویک اپنے چیون کندر آج کی تاریخ اندر ہمیں ویویک کتنا ہے اس کے بارے میں جب سمیں ملے گا تب آپ لوگوں کا بتاتا جاؤں گا جن آگیا ویروت کچھ کاؤ یا کسی کو کٹو اچن لگاؤ تو من اچن کائے سے مچھا می دوگڑم وندن ارہتے یوگی نا تھایا مہا ویرائی تاجنے آج شاشن پتی شرمان بھگوان شریع مہاویر سوامی دی کے ویسے میں کچھ باتیں کہوں گا مگر باد میں آج کچھ باتیں پہلے کہوں گا کیونکہ آج جن کا دن ہے اور سچمچ میں جنہوں نے اپنے جن دھرم کی مہتی پر بھاونا کی ان کے ویشے میں کچھ خاص خاص باتیں کہنا چاہوں گا اور اس مہا پورش کا نام تھا ہیر سوریشورجی مہرہ سین ان کا جنمہ ہوا تھا پالنپور مجھ کو سو بھاگے ملا جس جگہ ان کا جنمہ ہوا تھا لگ بھگ اسی جگہ یا اس کے پاس والی جگہ پر جو مندیر بنا اس مندیر دی میں مہان جن شہسن پر بھاوک شریمت ویدے ہیر سوریشورجی مہرہ سہیب جی کی پرتشتہ کروانے کا مجھ کو سو بھاگ کے ملا یہ ایک میرے لئے خوشی کی بات ہے ہیر سوریشورجی مہرہ سہیب مہان دھرم پر بھاوک تھے پہلے تو آپ لوگ اپنے دل دماغ میں اس بات کو ستھاپٹ کر لو ستھر کر لو کہ دھرم کی پربھاونا کرنے کا ادھکار جس طریقے سے آچاری کو ہے سادھوں کو ہے اسی طریقے سے جن شہسن کی پربھاونا جن دھرم کی پربھاونا کرنے کا ادھکار شرابک شرابکاؤں کو بھی ہے یدی آپ لوگ دھرم کی پربھاونا کے افسر کو چوکتے ہونا تو آپ کے سمکت میں کھامی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات آدمی سمکتی ہے یا نہیں یہاں آتما سمکتی ہے یا نہیں کی سمکتوین تو سمکتی آتما کے لیے دھرم پربھاونا کرنی دھرم کی اپ بھراجنا نہیں ویرادھنا نہیں اپاسنا یہ شرابک کا کرتب ہے اور جن شہسن کی مہتی پربھاونا کرنے والے آچارے شریحیر سریشور جی مہرا صاحب جن کو بچپن میں ہیرلا 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 کہہ کر بھولاتے تھے جن کے ماتا پتا جی کا بچپن میں ہی کال دھرم ہو گیا تھا بھولاتے بہنوں نے سوچا کہ اس ریٹی سے تو یہ بالک بلکل مردھا جائے گا ماتا کے ابھاؤں میں کا بھاو جگہ دکھ شالی آچارے شریحیر سریشور جی مہرا صاحب جی کو مکہ روپ سے بادشاہ اکبر کے پردی بودھک کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے پھر سے کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس اناری کل کے سنسکار آری کل کے سنسکار جس کے پاس ہوں اس کو پھر بھی جین دھرم کے سدھانتوں کے پرتی پریتی باب جگہ نہ پھر بھی سرل ہے جو مسلم کل اس کل میں پیدا ہوئے اور وہ بھی پھر بادشاہ کو جین دھرم کر 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 یوں سڑکو پر جا رہا ہے ننگے پاں میرے بھاگ ہیں نہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں مان سکتا وہ مان تی ہے دیو گرو کی کرپا سے ملتا ہے آپ نے کبھی گور کرنا کبھی بھی آپ لوگ آئیں گے بھاگ گرو جی کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ مہن وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے گرو جی نے چھوٹا سا ہی جواب دیا اس کو یدی کچھ کرنا ہوگا تو یدی میں وہاں نہیں جاؤں گا میں جہاں کہیں پر بھی رہوں گا وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب جگہ اس کا راج چل رہا ہے گئے یہ دیکھئے کتنی نربہتہ گئے کتنی دھرم پربھاونا کے اوصر کا اپیوگ گئے گئے دربار میں بھی گئے کتنے آچار نشت تھے ہمارے آچار شریحیر شریشور دی مارا سائی دربار میں گئے جب دربار میں گئے دروازے کے اندر جانے ہی والے تھے رک گئے لوگوں نے کہا بادشاہ نے کہا پدھار سائی پدھار پدھار یہ کالین آپ کے لئے یہ لال کالین آپ کے لئے ہے آپ پدھار سائی نیا ہے ابھی تک اس کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے گرو جی نے کہا ہم تو نہیں آئے گے ہم تو اس پر پام نہیں رکھ سکتے کیوں گرو جی نے کہا ہم جین سادو پام وہیں رکھتے ہیں پہلے جمین کو دیکھتے ہیں جہاں پام رکھنا ہے وہاں پہلے ہم کو دیکھنا پڑتا کیوں بھئی کوئی جی ویو تو نہ ہو جی کی ویرادھنا نہیں ہونے چاہے جی مجھ میں جی جی وط جی میں چاہتا ہوں اپنے پرتی ویسی ہی چاہنا اس جی کے پرتی بھی میرے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ میرے جی 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 ہے مجھے کوئی پاموں سے رون دے پاموں سے کچھ لے مجھے پسند نہ ہے اس جی کو بھی پسند نہ میں نہیں آسکتا ہوں صاحب یہاں کہاں کوئی جی ہے یہاں کہاں ہزارو چیٹیاں اکبر نے دیکھا جو کپڑے کے نیچے کی چیز کو بھی جانتے ہیں کتنا موٹا کالین کتنا نیا کالین سے پریوشن پرو کے دنوں میں ہماری پتہ کی اُدھ گوشمہ اور اس نے گرو جی کے اُبکار کو یاد کر کے جب گرو جی جانے کو تیار ہوئے آگرا سے تب اُس نے جین آگم جین شاستروں جین واسطو کی چیزوں سے بھرا ہوا گیان بھندیال گرو جی کو ارپیت کیا جگد گرو کا بیرود تب اُس نے دیا ایسے سچ مچ میں مہان 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 شاسن کی پربھاونا کلیان کاری جین شاسن خود تو اُس کی آراد نہ کرنی ہی کرنی پرنطو دوسروں کو بھی اس دھرم کی وشیشت تاؤں کی جان کاری دے کرکے سمجھا کرکے اس دھرم کے پرتی آکر شت کرنا اس دھرم سے جوڑ دینا اس کا نام ہے پربھاونا آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں پر بھی کل ایک پرکار سے دھرم پربھاونا تُم تُم کو یہاں اوسر دیا جا رہا ہے اس کے لئے نہیں ہے دھرم کی شعبہ کو تم بڑھاؤ اس طریقے سے پرماتما کی مہمہ کا گان گاؤ اس طریقے سے پرماتما کی بکتی میں ناچو گاؤ جڑو اور جڑو جس کے کارن سے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی جن دھرم کے پرتی ایک بھاو پیدا ہو جائے وہ کیا ہے اس دھرم کا مہات میں اس کے دل میں بھی ایک جگیا سا پیدا ہو جائے اور جگیا سا کے بعد اس دھرم کے پالنے کی لپسا اس دھرم کو پانے کی لپسا اور پھر اس دھنگ سے جینے کی لالسا یہ پیدا کرنے کا دن یہ پیدا کرنے کی پرکریہ کا نام دھرم پربھا بنا اور اس کا ادھکار جنم دن پرماتما مہاویر سوامی جی کی جنم کلیانک تھی چہتر سوڈی ٹیرس ہے میرے سے گلت بولا گیا اس کے لئے میں میں کھم چاہتا ہوں دوسری بات اب جنم ہوا چھپن دک کماری کو نے پرسوطی کرم کیا اپنے اپنے کلپ کو یاد کر کے ویدھی ویدھام کے انسار پرماتما کے جنم سمیں کی کریاؤں کو کرنا یہ جنم کلیانک مہت سب چھپن دک کماری کاؤں کے دوارے اب کیا ہوتا ہے اس دھرتی پر دیوی دیوتا نہیں آتے نہیں آپ آتے آنا پسند نہیں کرتے آنا پسند نہیں کرتے کارن اس منوش لوک کی گندگی کی بدبو سینکڑوں 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 یوجن اوپر تک ایسی فیلی ہوتی ہے دیوتا بلکل درگند پسند ہی نہیں کرتے اب اندر نے آنا ہے تو اندر کے لیے کس طریقے کا مات ورن چاہیے گندی لا کس طریقے کا صاف سترا پرماتمہ کے جنم مہوط سو کو مناتے ہوئے دک کماری کاؤں نے اس طریقے کا ایک ماحول کر دیا اور اس ماحول کے انتر گت جیسے ہی اندر کا سیہاسن ڈولتا ہے 64 کے 64 ایندر اپنے 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 گیان کا یعنی کی عوضی گیان کا 64 ایندر اور اسنکھیاتا دیوی دیوتا سمکیتی ہوتے ہیں وہ جس سمیں جانتے ہیں کہ پرماتمہ کا جنم کلنیان نکوائے پولکت ہو جاتے ہیں یہ افسر دوسری بار کب ملے گا کوئی بروزہ نہیں اور اس میں بھی اندر گھنٹا بنجوا کر کے گوشنا کرواتا ہے کہ چلو ہمارے سنگ پرماتمہ کا جنم کلنیانک مہت سو منا نا ہے سمکیتی آتما کے لیے سب سے اچھے سم چاروں میں سے یہاں ایک سم چاروں ہوتا ہے پرماتمہ کے کلنیانک مہت سب کو منا نے کا افسر تو بہت سارے دیوی دیوطہ تیار ہوتے ہیں ایندر سودھ ہرمیندر جس طریقے سے پالک نام دیوطہ کو ایک ویمان بنانے کے لئے آگیا دیتا ہے ویسے چونسٹ ایندر اپنے اپنے سینہ پتی کو اپنی اپنی اور سے ویمان بنانے کا آدیش دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہاں پر ویوستہ بنی ہوئی ہے کہ یدی بھرات ایرابت اکشتر میں کسی ترثنکر کا جنم ہوتا ہے تو پرمخت سودھ دھر میندر کی یدی مہا ویدی تو مہاتو عیشان اندر کا یہ تو ایک ویوستہ ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے آدیش پرماتما کے جنم مہتصف چالو کرنے کا باہر میں دیولوک کا اندر دیتا ہے ساری کی ساری تیاریاں وہ کرواتا ہے ایک پینتالیس آگموں میں سے ایک آگم ہے جس کا نام جم دویپ پر پر اگم تی اس آگم میں پرماتما شریع آدینا سوامی جی کا کس طریقے سے کتنے دیوی کتنے بھوی روپ سے دیوتا لوگ دیوتا لوگوں کا آنا آٹھاٹ پردکشنہ دینا یاد رکھئے مندیر جی جاؤ تو تین پردکشنہ دو پھر مندیر مندیر میں جانا اور مندیر میں جا کر کہ ماتا کو اور پرماتما کو پرنام کرنا سوچیے گا کتنی سندر بھاو دشاہ کا جن ہوتا ہے اس سمیں وہ آتا ہے ماتا کو پرنام ماتا کے پتر کو پرنام تین جگت کے نایق کو پرنام تین جگت کے نایق کو جن دینے والی ماتا کو بھی پرنام ستوٹی پات ستوٹی پات کے بعد ماں سے آگیا لینا ابھی شیک کرم کرنے کی او سواپنی ندرہ کا دینا پرمات مات کو کومل 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 اور وہ کوملتہ کا کارن یہ ہمارے مہان پورش کلیکال سروگ گرو جی میرے سہے بہت اچھی ان کی کوملتہ کس طریقے کی اور کیوں اس کے لیے شب دیتے میرے دیبت آؤ بھکتی کومل ایک یہ دو چار اور پانچ آگے وجر لے کر کے اس طریقے سے اس طریقے سے پانچ روپ بناتا ہے اس کا مطلب کیا تم سمجھتے ہو پر مات مات کی بھکتی کسی بھی روپ میں کرنا ہے تو مجھے آگے رہنا ہے مجھے لاب لینا ہے مجھے لاب لینا ہے مجھے لاب لینا اٹھاؤں بھی میں بائیں دائیں سے بھی دیکھوں میں پرماتما کی پیٹ کو بھی میں دیکھوں پرماتما کے آگے کے بھاگ میں رہتے ہوئے پرماتما کو بھی میں دیکھوں پرماتما کی نگاہیں مجھ پر ہوں یہ بھاو دشا میرے دیوتا ہو آپ لوگوں کو اپنے دل میں لانے ہیں اور یہ بھاو دشا بڑی کومل ہے اور ایسی پانچ روپ سے وہاں میرو پروت پر جاتا ہے وہاں پر ایک شیلہ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اتی پانڈ کمبلا کیا چاروں طرف دشا ہیں چاروں دشاؤں میں شیلائیں ہوتی ہیں ایک ساتھ میں یدی چار چار تر تھنکروں کا جنگ ہو جائے مرط چیتر میں بھی ایرابط چیتر میں بھی ماں ویدی چیتر میں بھی تو بیٹھ کر کے سودھرمیندر اور عشانیندر ابھی تو کیول سودھرمیندر کر رہا ہے اچو تیندر کی آگیا ہوئی سب نے ابھی شیخ کرم کیا ابھی شیخ کرم کرنے کے بعد سودھرمیندر کی بھی اچھا ہوئی میں بھی تو کروں ابھی تک تو اس نے بٹھا رکھا تھا مگر اس بیچ ابھی شیخ کے لیے سودھرمیندر آگیا دے اس بیچ ایک بہت بڑی درگھٹنا گھٹ جاتے ہیں جہاں آکر 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 کیا گٹنا تھے کیا گٹنا نہیں اس کو لے کر کے تری ششتی شلہ کا پروش چاریتر کے آدھار پر اپنے لوگ آگے ویچار کریں گے آج ابھی اتنا ہے